موسیقی 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 تک یہاں پر ہم سب سے پہلے ایڈ کریں گے ون ٹی سپون دیسی گھی اور اس کو گرم ہونے دیتے ہیں اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے اپنے مکھانے اور ان کو لائٹ گولڈن ہونے تک فرائی کرتے رہیں گے اور ساتھ ساتھ چلاتے بھی رہیں گے تو مکھانے ہمارے فرائی ہو چکے ہیں ہم اس کو الگ پلیٹ میں رکھ دیتے ہیں ہم دوبارہ سے اس میں ون ٹی سپن دیسی گھی ایڈ کریں گے اور ہماری جتنی بھی یہ ویگیز اور وارٹر میلن سیڈ ہیں ان سب کو فرائی کر لیں گے ان کو ہم کو چلاتے ہوئے فرائی کرنا ہے ہماری جتنی بھی ویگیز وہ سب فرائی ہو چکی ہیں اب ہم ان کا بہت سموٹ سا پیسٹ بنا لیں گے یہاں پر ہم اپنی مٹر فرائی کریں گے مٹر فرائی کرنے کے لئے ہم کوئی بھی آئیل یا گھی یوز نہیں کریں گے مٹر بھی ہماری فرائی ہو چکی ہے اب ہم ایڈ کریں گے اس میں ون ٹی سپن دیسی گھی ہافٹی سپن زیرہ اور اپنا سموٹ والا پیسٹ تھوڑی سی کسوری میں تھی سالٹ اس پر ٹیسٹ ہافٹی سپن لالمیچ پورڈر ہافٹی سپن حلدی پورڈر ون ٹی سپن دھنیا پورڈر تھوڑا سا پانی اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے اپنی فرائی کی ہوئی مٹر اس کو دس سے پندر میٹ تک اچھے تک پکنے دیتے ہیں تاکہ ہماری مٹر میں جو کمی ہوگی وہ ٹینڈر اچھے سے ہو جائے گی اب ہم اس کو تھوڑا سا پانی ڈال کر اور ڈھک کر اس کو پکنے دیں گے مٹر ہماری پک چکی ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے مکھانا دھنیا پتہ یہ دیکھئے ایڈ کریں گے گرم مسالہ فریش کریم اور اس کو 5 سے 7 مٹ تک پکائیں گے یہ دیکھئے یہاں پر ہم نے پین لیا ہے پین میں دیسی یہ ایڈ کیا ہے اور ایڈ کی تھی دیگی مرچ یہ ہم نے تڑکہ بنایا ہے تو دیش ہماری بن کر تیار ہے اب ہم اس کو سرونگ باب سرونگ کر رہے ہیں اور اس کے اوپر ڈالیں گے ہم یہ دیگی مرچ والا تڑکہ تو ونٹر سپیشل مٹر مکھانی کہ ہماری سبزی بن کر تیار ہے تھوڑا سپرنکل کہیں گے واتر میلن سیٹ تھوڑی سے فاک نٹ یعنی مکھانا اور تھوڑی سی فریش کریم تو فرینڈز ریسیپی پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنے نہ بھولیے گا تب تک اللہ حافظ ملتی ہوں آپ سے بہت جل اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک خیال رکھئے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے رکھئے